اسلام علیکم میرے سوشیل میڈی فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے چناب ہم بھی خیریت سے ہیں آپ کو بتائیں گے شگفتہ اجاز کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے میرے پاس کہ ان کی چار چار بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے دو شادیاں کی دو شادیوں سے پہلے ان کے کتنے بچے تھے اور پھر دوسرے شوہر میں سن کے کتنے بچے ہوئے بیٹا کیوں نہیں بیٹے کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں کیا انہوں نے اس جس کی کمی کو کبھی محسوس کیا یا نہیں کیا ان کے شوہر کے حوالے سے ان پر الزامات لگائے گئے کہ آپ نے ان سے پیسوں کی حاطر شادی کی کیا اس بات میں کیا صداقت تھی اور پھر اب فائنلی انہوں نے اپنے شوہر کی ایک ایسی ویڈیو شیئر کی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کیا ہے اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں اور آپ کو ساتھ ہی ساتھ بتائیں گے کہ نادیا خان کی بات کریں تو نادیا خان اس وقت انہوں نے بلال عباس کی بات کرنے عشق مرشد ڈراما کے فیمس لیڈ رول کرنے والے بلال عباس کے بارے میں تو بلال عباس کے بارے میں انہیں یہ کہنا کہ ان کی ایکٹنگ اچھی نہیں ہے کس ڈرامے میں اچھی نہیں ہے کیا ان سے توقع کی جاری تھی کیا اس حوالے سے نادیا خان نے کہا اور پھر لوگوں نے کیسے ان کو آئینہ دکھا دیا اس حوالے سے کہ نادیا خان جو ہے اس وقت ان پر کس قسم کی تنقید چل رہی ہے آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں لیکن اگر آپ روک چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہے سب سے پہلے بتائیں گے کہ اگر شکفتہ اجازت کی بات کریں تو ہماری ایک منجی ہوئی آرٹسٹ ہے ہماری بہت قابل آرٹسٹ ہے اور ایسے ایسے کریکٹرز کی اینوں نے اپنی اداکاری سے ان کریکٹرز کے اندر ایسی جان ڈال دیتی ہیں کہ پرانی ایکٹرسیز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور یہ بے حد پسند کی جاتی ہیں شکفتہ اجازت ایک بہت بڑا نام ہے جو کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے آپ نے ان کو بہت سارے ڈرامز میں دیکھا ہوگا اور اپنے بچپر میں میں بھی ان کو دیکھتی آئی ہوں تو جناب آپ کو بتائیں گے کہ شکفتہ اجازت کے صرف اور صرف چار بیٹیاں ہیں بیٹا کوئی بھی نہیں ہے اور اسی حوالے سے جب انہوں نے ایک نیجی ٹی وی شو پر شرکت کی تو وہاں پر انہوں نے انٹریویو دیتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سارے انکشافات کیے جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے چار بیٹیاں دیں لیکن مجھے کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی مجھے کبھی اس چیز کا دکھنے ہوا کہ میرا بیٹا نہیں ہے اور میں نے دو شادیاں کر رکھی ہیں اگر میں پہلی شادی کی بات کروں تو میں سنگل پیرنٹ تھی ڈیورس کے بعد میں اپنے بچوں کی پروریش خود ہی کر رہی تھی اور میری ماشاللہ سے چار بیٹیاں تھی اور میں ان کو سنبھالتی تھی سارا کچھ کرتی تھی لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ مجھے ایک شخص نے پرپوز کیا اور میں نے اس کے پرپوزل کو ٹھکرا دیا منا کر دیا جو کہ یہیہ ان کے دوسرے شوہر تھے اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مسلسل دو سال تک وہ شخص مجھے شادی کے لیے پرپوز کرتے رہے بلاخر مجھے ان کی اس ریکویسٹ کو ماننا پڑا تو آپ اس شادی کو ارینج بھی کہہ سکتے ہیں لف ویرنج بھی کہہ سکتے ہیں پھر ان کی شادی ہو گئی یہیہ کے ساتھ پھر اس کے بعد جناب ان کی کچھ تصاویر جو تھی وہ وائرل ہوئی کہ یہ اپنی سمر ویکیشنز پر اپنی بچیوں کے ساتھ جو ہیں باہر انجوائے کر رہی تھی باہر کے کسی کنٹری میں اور وہاں سے ان کی جو تصاویر وائرل ہوئیں اس پر ایک سارف نے کومنٹ کیا اور اس میں اس نے لکھا کہ اس عورت نے صرف اور صرف شادی جو تھی یہیہ سے یعنی اپنے شوہر سے دوسرے پیسوں کی حاطر کی تھی ایک طرف ان کے شوہر بیمار ہیں کینسر جیسے موزی مرز سے لڑے دوسری طرف یہ محترمہ باہر گھوم رہی ہیں اور ان کو اپنے شوہر کی بلکل بھی پرواہ نہیں اس پر جناب شکفتہ اجاز کی ایک ویڈیو بقاعدہ طور پر سامنے آئی جس میں انہوں نے سق غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ قیامت کے روز میرا ہاتھ جو ہے وہ تم لوگ کے گرے بان پر ہوگا کہ تم لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے جب سے میری دوسری شادی ہوئی ہے میں تب سے سٹل کام کر رہے ہوں میں نے ایک بھی دن کا ناغہ نہیں کیا مسلسل کماریوں یہاں تک کہ میں نے باہر کے ملک بیرون ہے ملک جو جائدت بنائی وہ بھی اپنے پیسوں سے بنائی اور اپنی بچیوں کے تمام تر اخراجات جو ہیں وہ میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے پورے کیے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بات کریں میرے شوہر کی تو وہ میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں نے صرف بیٹیوں کی حاطر دوسری شادی کی تھی اور میرے شوہر جو ہیں وہ میری بیٹیوں کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں ہمارے گھر کا سکون بہت اچھا ہے بہت پورا منس طریقے سے ہم لوگ گھر پہ رہتے ہیں ہم سب بہت ایک دوسرے کے کلوز ہیں اور رہی بات میرے شوہر کی تو اب آپ کو بتائیں کہ انہوں نے ہسپٹل سے اپنے دوسرے شوہر یہیہ جو ہیں ان کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس پر سوشل میڈیا سارفین جو ہیں وہ ان کے شوہر کیلئے تہے دل سے دعا کر رہے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی بیٹی اپنے والد کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں ویسے میں ایک بات بولو سگا باپ جو ہوتا ہے ریال جو فادر ہوتے ہیں وہ ہی ریال ہوتے ہیں کسی کو باپ کہہ دینے سے وہ باپ نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی اگر انہوں نے ان کو پالا ہے باپ کی طرح ان کی پرورش کی ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اپنے جو ریال فادر ہیں ان کا نیمل بدل کبھی بھی کوئی نہیں ہو سکتا خیر اس حوالے سے پھر کبھی بات کریں گے لیکن جناب اس وقت جو انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہے اس پر بہت سارے لوگ ان کو دعاوں سے نواز رہے ہیں لیکن ان کی حالت جو ہے وہ کافی کرٹیکل ہے ہسپٹل سے یہ وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت پھر ایک دفعہ ہسپٹل میڈوٹ ہے اور کتنی سیریس سیچویشن میں وہ ہیں اس سے پہلے شکفتہ اجاز جو ہیں وہ بتا چکی ہیں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ بینون ملک سفر نہیں کر سکتے اس لئے ان کو نہیں لے جایا جاتا اور ان کو بار بار ہسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کی طبیعت کبھی بھی بگر جاتی ہے تو لوگوں کا ان پر الزامات لگانا اور یہ سب کچھ کہنا قطن مناسب نہیں ہے زائر سی بات ہے وہ ان کے ساتھ ان کی بیوی ہیں ان کی فکر جو وہ کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے تنقید نہ کیا کریں دعا دے دیا کریں تو چلیے وہیں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر بات کریں نادیا خان کی جو اپنے بے باک سٹائل کی وجہ سے ہمیشہ سوشل میڈیا کے اوپر چرچہ میں رہتی ہیں اور آج کل وہ ڈراماز کے اوپر بہت بات کرتی ہیں اور ڈراماز میں جو کریکٹرز ہیں ان کے اوپر اکثر اپنی رائے جو ہے وہ دیتی رہتی ہیں حال ہی انہوں نے ڈراما من جوگی جو ہے اس میں بلال عباس کی اگر بات کریں تو اس کے کریکٹر پر تھوڑی سی تنقید کی اور کہا ہے کہ بلال عباس نے بلکل بھی اچھی ایکٹنگ نہیں کی بانسبت ان کے جو باقی کے کریکٹرز ہیں وہ سٹرانگ دکھائی دیئے ہیں اور بلال عباس کی ایکٹنگ جو ہے وہ سٹل ویک ہے میں سوچتی ہوں کہ ان کی جگہ اگر فلاں فلاں دو آرٹسٹ ہوتے ہیں یا فلاں کوئی آرٹسٹ ہوتا تو وہ بہت اچھا یہ کریکٹر کرتا اور بلال عباس کی ایکٹنگ کو لے کر میں دن بدن مایوس ہوتی چلی جا رہی ہوں اور یہ بس کہنا تھا ان کا سوچل میڈیا سارفین جو کہ عشق مرشد سے فین ہے بلال عباس کی ایکٹنگ کے وہ پیچھے پڑ گئے نادیا خان کے انہوں نے ان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کو ان کی ایکٹنگ کے بارے میں کہا کہ آپ خود کیسے اپنی ایکٹنگ کے بارے میں کہیں گی اور ان کو ایسا آئینہ دکھایا کہ اس وقت سوچل میڈیا پر نادیا خان کے اوپر اتنی زیادہ تنقید جاری ہے اتنی زیادہ تنقید جاری ہے کہ وہ سخت مشکل میں پڑ چکی ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے گا اجازت پھر ملیں گی تل دن ٹھیک ہے اللہ حافظ